بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب تو آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلا ونڈے انٹرنیشنل میچ کھیلا جا رہا ہے ہم بن ٹوٹا کے گراؤن پر پاکستان کی ٹیم نے ٹاس جیت کر یہاں پر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ الٹے پڑ گئے اور پاکستان کی ٹین دو سو ایک رنز بنا کر آل اوٹ ہوئی پچاس وارز بھی پورے نہیں کھیل سکی پاکستان کا آغاز کوئی اتنا اچھا نہیں تھا تین رنز پر پہلی وکیٹ گری سات رنز پر دوسری وکیٹ گری جب بابا رازم کوئی رنز بنائے وغیر آؤٹ ہو گئے چالیس رنز پر تیسری وکیٹ گری باسٹ رنز پر پاکستان کی چوتھی وکیٹ گری پھر تھوڑی سی پارٹنرشپ ہوئی ایک سو بارہ رنز پر پاکستان کی جو پانچویں وکیٹ گری تھی پھر تھوڑا سا سنبھالا دیا پاکستان کے بیٹس میں انہوں نے ایک سو بابن پر چھٹی وکیٹ گری اس کے بعد دو وکیٹ بہت جلدی گیر گئی تھی آخر میں تھوڑی سی نسیم شاہ کی ہٹنگ جو ہے وہ چلی ہے تو پاکستان نے دو سو ایک رنز بنائے ہیں داس وکیٹ کے نقصان پر پاکستان کی طرف سے امام الحاق نے بہت سلو بیٹنگ کی ایک سٹ رنز بنائے وہ سیٹ بھی ہو گئے تھے ان کو چاہیے تھا کہ آگے لے کر چلتے اور ٹیم کو کوئی اچھا سپور بنانے میں مدد دیتے سنچریو سپور کر سکتے تھے وہ سیٹ ہو گئے تھے اسی طرح سے محمد رزوان نے اکیس بنائے وہ بھی سیٹ ہو گئے تھے شہطاب خان نے انتالیس رنز بنائے بابن جنو پر وہ بھی وکیٹ پر سیٹل ہو چکے تھے وہ بھی آگے جا سکتے تھے اسی طرح سے افتخار احمد نے تیس رنز بنائے وہ بھی سیٹل ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد احساس ہے ذمہ داری کہہ لیں کہ نہیں ہے کھلاڑی جو اینا وہ آؤٹ ہوتے جاتے ہیں اور پاکستان کو سنبھالا نہیں دیتے اور پاکستان کی ٹیم دو سو ایک رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی ہے اور اپنے پچاس ور جیسے ہم نے پہلے وطیر پورے نہیں کھیل سکتی افغانستان کے لیے ریلیٹیبلی ایزی ٹارگیٹ ہوگا لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کے فاسٹ پولر اس ورکیٹ پر کوئی موجزہ دکھا سکتے ہیں کیا پاکستان کو میچ میں واپس لانا سکتے ہیں نصیم شاہ اور شاہین شاہ فریدی اور ہارس روف دیکھتے ہیں کہ اس ورکیٹ پر کیسی پرفارمنس دکھاتے ہیں پاکستان کی طرف سے تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں فیلحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکسٹی فارٹی یہ جو میچ ہے افغانستان کے حق میں ہے تھینکیو جی اللہ حافظ